اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں رمیز اور چیف ایگزیکیٹیف وسیم خان میں اہم ملاقات ہوئی دس وینٹ کی ملاقات میں ایسا کیا ہوا کہ سارے کارڈز ہی تبدیل ہو گئے سما کے سپورٹس ریپورٹر شویب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اسی ملاقات کا حوال جانتے ہیں شویب ایسا کیا ہوا کہ سارے کارڈز ہی تبدیل ہو گئے اندر کی کہانی کیا سامنے آ سکیں گے بلکل ایک رسمی ملاقات کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اب سرفراز جو ہے وہ کپتان نہیں رہیں گے اگر آپ کو یاد دلاتا چلوں تو دو ہفتے پہلے ہم نے چیرمن کرکٹ بورٹ احسان مانی کا انٹرویو کیا تھا تو میرے انٹرویو میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سرفراز اس وقت کہا تھا کہ آج تک کپتان ہے میں نے سپیشلی پوچھا کیا وہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان ٹیم کے کپتان ہوں گے تو انہوں نے کہہ دیا وہ آج تک کپتان نے تو اشارہ دے دیا تھا آج یہ وسیم خان جو چیف ایگزیکیٹیو ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے وہ فیصلہ بات کے ہوتل میں سرفراز سے ملاقات کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی دس منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی جس میں وسیم خان نے سرفراز کو کہا کہ آپ کی پرفارمسز بڑی اچھی رہی بطور کپتان پاکستان کو آپ نے چیمپیونس روفی جتوائی نمبر ون بھی بنوایا لیکن اب کچھ عرصے سے آپ کی پرفارمسز کو لے کے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ کپتانی سے مستعفی ہو جائیں تو یہ اچھا ہوگا تو اس پر سرفراز نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے مجھے ہٹانے کا تو آپ مجھے ہٹا دیں میں کپتانی نہیں چھوڑا جو آپ کی دل چاہے جو آپ کی مرضی ہو وہ کر لیں جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف ایگزیکیٹیو جو وسیم خان ہے انہوں نے سرفراز کو پھر کہا کہ نہیں مناسب یہ رہے گا کہ اگر آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیں تو ایک جو ہے وہ بہتر طریقے تھے اس کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو ہٹایا گیا ہے کیونکہ ہٹانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا البتہ سرفراز جو ہے وہ اپنی بات پر آڑے رہے اور سرفراز نے کہا کہ جو ہے آپ کا یہ فیصلہ ہے مجھے کپتانی سے ہٹانا میں کپتانی چھوڑ نہیں رہا میں کپتانی چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتا لیکن اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اعلان اپنی مرضی کے مطابق کر دیں جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ طور پر پریس لیس جاری کی اور انہوں نے بتا دیا کہ مستقبل کے کپتان جو ہیں وہ بابر آزم ہے ٹی ٹوئنٹی میں اور جو ازر علی ہیں وہ ٹیسٹ کے عادت کے لیے جو ہے وہ ان کا اعلان کر دیا گیا تو ازر علی اب دو ٹیسٹ آسٹریلیا کے خلاف اور دو سری لنکا کے خلاف ان چار ٹیسٹ میچز کے لیے کپتان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کا تقرر کیا گیا ہے جبکہ باور آزم جو ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے نہ صرف آسٹریلیا کی ٹی ٹوئنٹی سیریز بلکہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جو ورلڈ کپ ہونا ہے آسٹریلیا میں ہی اس کے لیے بھی کومی ٹیم کی قیادت کے فرائد انجام دے گئے دس منٹ کی ملاقات تھی وسیم خان اور سرفراز احمد کے درمیان جو کافی سرد ملاقات رہی دونوں اس میں کھچے کھچے رہے دونوں جانب سے جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی گئی اب تک اوڈی آئی کے لیے کون کپتانی کرے گا اس حوال اس سے پی سی بھی کوئی فیصلہ کرتا پایا دیکھیں کیونکہ پاکستان کو ابھی کوئی ونڈے نہیں کھیلنا اگر ہم دوزار بیس کی بات کریں تو پاکستان کو آئیڈلینڈ سے میچز کھیلنے اور پھر آخر میں جا کے دسمبر کے قریب جا کے جنوبی افریقہ سے میچز کھیلنے اگلے سال تو چھے میچز پاکستان کو پورے سال میں کھیلنے اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی جلدبادی نہیں کر رہا ابھی چھے سے آٹھ مہینے کا دورانیا پڑا ہے کہ آپ نے جا کے جب میچز کھیلنے آئیڈلینڈ سے ونڈے اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی جلدبادی نہیں کر رہا کہانی کے دس منٹ کی ملاقات ہوئی چیف اگزیگریڈی وصیم خان کی سابق کپتان سرفراز احمد سے اور انہیں خود مصطفی ہونے کا کہا گیا لیکن سرفراز نے مصطفی ہونے سے انکار کیا تو جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے جو اقدامات کیے گئے وہ اب تک ہمارے پاس خبروں کی صورت میں آ چکے ہیں اپ ڈیٹس کے لیے بے شکریہ شوئے حکومتی سینیٹر فیصل خان نے سرفراز کو کپتانی سے ہٹانے کے فیصلے کو سمجھ سے بالا تل قرار دے دیا سما سے گفتگو میں بولے ورلڈ کپ تک سرفراز کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بھی کہا پی سی بی سے ٹی ٹوئنٹی میں تبدیلی کی وجہ پوچھی تو وہ واسے جواب نہ دے سکا سرفراز کو صرف آپ نے بہترین کوچنگ سٹاف دینا تھا سرفراز کو ڈومینیٹ کرنا ہے کیونکہ کرکٹ میں کپتان ڈومینیٹ کرتا ہے نہ کہ کوچنگ سٹاف میرا خیال ہے ہم ٹی ٹوئنٹی کے ساتھ غلط طرف جا رہے ہیں سارا ملبہ یہاں کپتان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے ایک نئی مینجمنٹ آئی ہے رچکہ لگا ہے سٹریٹ اوئے وہ ہار گئے ہیں اس کا ملبہ ایک ایسے انسان پر ڈال رہے ہیں جو کہ گیارہ آپ کو بیک ٹو بیک فتوات دلوا چکا ہے تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے ورلڈ کپ تک سرفراز کو چینج نہیں کرنا میں کیونکہ ممبر ہوں آئی پی سی کمیٹی کا وہاں پہ ہم نے یہ ضرور پوائنٹ اٹھایا تھا ہم نے یہ سوال پوچھا تھا پی سی بی سے کہ آپ نے کس طرح سے دنیا کی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں تبدیلیاں کر دی اور ان تبدیلیوں کی وجہ کیا ہے تو وہ ہمیں کوئی متاثر کن جواب تو نہیں دیتا کہ تو بے حیثیت کپتان پاکستان کو چیمپینز ٹروفی جتوانا سرفراز احمد کی سب سے بڑی کامیابی رہی جس کے فائنل میں گرین چھرٹس نے روایتی حریب بھارت کو دھول چٹائی ونڈے فارمیٹ میں سرفراز نے پچاس میچز میں پاکستان کو لیڈ کیا اور اٹھائیس میں کامیاب رہے ٹیسٹ میں کپتان سرفراز کا ریکارڈ اچھا نہ تھا چیمپینز ٹروفی کی یہ کامیابی پاکستان نے سرفراز کی کپتانی میں حاصل کی بڑی کامیابی کے لیے سب سے بڑے حریب بھارت کو پچھاڑا تھا البتہ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹین ایوریج کی وجہ سے ناک آؤٹ راؤنڈ تک نہیں پہنچ سکی تھی پاکستان نے سرفراز کی قیادت میں پچاس ونڈے انڈرنیشنل میچز کھیلے جن میں سے اٹھائیس جیتے اور بیس ہارے سرفراز نے پاکستان کو ٹی ٹوینٹی کی بھی نمبر ون ٹیم بنایا اس کے لیے گیارہ مسلسل سیریز بھی جیتی مجموعی طور پر سینتیس ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے انتیس جیتے اور آٹھ ہارے ٹیس میں سرفراز کی کپتانی انتہائی ناکس رہی وہ پاکستان کے لیے تیرہ ٹیس پیچز میں کپتان رہے جن میں سے محض چار جیتے جبکہ آٹھ ہارے اور سرفراز کو ہٹائے جانے پر عوام کی جانت سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے سرفراز کافی ٹائم سے پرفارمنس نہیں دے رہے تھے عہدے سے ہٹانا خوش آئین ہے جبکہ کشائکین یہ بھی کہتے ہیں ساری ناکامی کا ملبا سرفراز پر ڈالنا ٹھیک نہیں پرفارمنس آلا ورال پوری یونٹ کی ہوتی ہے صرف سرفراز کی نہیں ہوتی سرفراز آئی تنگ ٹیم میں بہت سینسیبل پلیئر ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے اگر سرفراز کو انہوں نے کپٹانی سے اٹھایا تو کوئی نہ کوئی بہتری کے لیے اٹھایا سرفراز کو کپٹان رہنا چاہیے کیونکہ ان کے تھوڑی سی لیڈرشپ بہت اچھی ہے باقی ایک گائز کے مقابلے میں پاکستان ورلڈ کا بہار کے واہر آیا تھا پاکستان کی ٹیم آپ کی سائیتی صرف سرفراز کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہی کپٹانی کو چھوڑ دیتا پرفارمنس کوئی دکھا نہیں رہے تو یہ ان کو پہلے کر دینا چاہیے بلکہ اب کر دیا ہے تو یہ اچھا فیصلہ کیا اگر آپ ساٹھ میچ کھیل کے ایک میچ میں پرفارمنس دے رہے ہیں تو وہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اچھا سا نوجوان پلیئر آ جائے تو بڑا اچھی ہوگی پاکستان ٹیم کے لیے تو یہ اچھا کام ہے پر ذمہ داری زیادہ بڑھا دی گئی تھی اس وجہ سے وہ اچھا پرفارمنس نہیں کر پر رہے تھے سرپان مینوں سے ٹیم کا جو تھا نا مرال وہ کافی ڈاؤن تھا اور کافی ساری جو تھی لاؤسز ہو رہے تھے میچز کے اندر تو اچھا کیے اسے ہٹا دیا ہے سرفراز کوئی گفتان رہنا چاہیے اور دوسری بجے ٹیم جو جب تک آپس میں ساتھ مل کے چلے گی تو زیادہ میں ہم لوگ میچ بھی جیتیں گے ٹیم کچھ کار کرتا کی نہیں دکھا رہی تو آپ سارا بلہم سرفراز پر ڈال دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں جیسے جیسے آزادی معاش کا وقت قریب آ رہا ہے حکومتی وزراء کے بیانات میں بھی تیزی آنے لگی وزیر ریلوے شیخ رشید نے فضل الرحمان کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی تو وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شاکت یوسف صحیح نے دھرنا نہیں سیاست سیاست کھیلے کا مشورہ دے دیا شیخ رشید کا فضل الرحمان کو مذاکرات کی میز پر آنے کا مشورہ رائیوینڈ سٹیشن کی فتاہی تقریب سے خطاب نے کہا ستائیس اکتوبر کشمیر کا دن ہے کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو سیاستدان مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتا مذاکرات کے جب دروازے بند ہوتے ہیں تو حادثات ہوتے ہیں اس سے پھر سارا پروسس جو ہے وہ رک جاتا ہے اور پہلے بھی وہ استعمال ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا وجہ بتائیں کہ اس حکومت نے کہاں غلطی کی ہے وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شوکت یوسف زائی نے فضل الرحمان کو سیاست کرنے کا مشور آ دیا پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اپنے لوگوں سے گنڈا گردی کرائے تو ڈنڈوں کی سیاست ہمیں بھی آتی ہے ہم سیاستی لوگ ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں آپ نے سیاست نہیں کرنی ہے تو آپ چلے جائیں یہاں سے لیکن اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کے طور طریقے سیکھیں آپ بدقسمتی سے اتنے سینئر ہو گئے لیکن آپ نے سیاست نہیں سیکھی شوکت یوسف زائی کہتے ہیں فضل الرحمان نے صرف ایک چیز سیکھی ہے کہ کس طرح مال کمایا جا سکتا ہے اسی پر بات کریں گے پر نمائندے عرفان الحق نے ہمیں جوائنٹ کے عرفان سندھ حکومت کا ایک اور کارنامہ منظر عام پر آ گیا دیکھیں یہ گزشہ چار پانچ سالوں میں جاری کردہ نوٹسز ہیں جس کا جواب دینے کے بجائے اور نوٹسز کا جواب دینے اور ٹیکس ادا کرنے کے بجائے مختلف کمپنیز میں اور جو انڈیویزولز ہیں انہوں نے جا کے سندھائی کورٹ سے دیا ہے اس میں میری جال شامل ہیں ٹرمینل آپریٹرز ٹیلیکوم کمپنیاں ہیں اور مختلف جو گردگیس کی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہے کوئی اٹھائی سرب روپے کی یہ باجبات ہیں کمپنیز پر ٹیکس کی مد میں جو انہوں نے نہیں دیئے دو سو سے زائد آئینی درپاست ہیں اور سیویل سوٹس ہیں جو سندھائی کورٹ میں جنرے سپاہے چار پانچ سالوں کے دوران یہ نوٹسزاری کے گئے ہیں اور یہ کانونی ٹیم جو اس سے نکومت کی ہے یہ ناہلی بھی ہے کہ اب تک نائیب اس سے ختم ترواب آئے ہیں اور نائیس سے کو روپ پائے ہیں جب یہ نوٹسز جاری کیا جاتا ہے انہیں تو پوری طور پر کمپنی آدالت سے رجوع کرتی ہے اور جو بھی کانونی سخم ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر وہ ٹیسٹے لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے ایسی کوئی خاطرخواہ کوشش بھی نہیں کی گئی ہم نے دیکھا کہ ان کی جو کانونی ٹیم ہیں ان مقدمات کو لڑنے میں دلچسلی بھی نہیں لیتی کوئی اٹھائی سرب روپے کے یہ باجبات ہیں جو مختلف کمپنیز اور افراد کے اوپر ہیں سیئی ارفان بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے ٹیکس وصولی کی مد میں سندھ حکومت کے اٹھائیس آراب روپے پھز گئے ہیں مختلف کمپنیز اور افراد نے ٹیکس نوٹسز پر عدالتوں سے حکم امتنا لے لیا ٹیکس نوٹسز کی خلاف سندھ ہائی کورٹ میں دوستو سے زائد مقدمات زیرے التواہ ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ روحیے گا ملکم بیک لاہور میں رات گزارنے کے بعد شاہی جوڑے نے آج صبح پھر ایس او ایس ویلش کا دورہ کیا اور وہاں بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ایسے میں اب اس دورے کا اختدام ہوا چاہتا ہے اور مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اسلامباد سے مناظر جہاں پر شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ اس وقت پہنچ چکے ہیں جہاز ان کا تیار ہے اور اب سے چلنا مات بعد باقاعدہ ان کی روانگی یہاں سے ہو جائے گی تو پاکستان کا محضبت امیج اور ساتھ ساتھ حسین یادیں لیے کیٹ میڈلٹن ساتھ ساتھ شہزادہ ویلیم اب اپنے وطن کو روانہ ہو جائیں گے برطانوی شاہی جوڑے کی اسلامباد سے وطن واپس روانگی اور برطانوی جوڑے کا یہ چاروزہ پاکستان میں دورہ اور اس دورہ کے دوران مختلف مقامات کی سیر کی مختلف جگہوں کے دورے کیے لہور کا دورہ کیا گیا چترال کی وادی کلاش کا دورہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد مونومنٹمنٹ کے لئے خصوصی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا تھا گزشتہ رات ان کی اسلامباد واپسی تھی لیکن خراب موسم کے باعث انہیں لہور میں ہی سٹے کرنا پڑا اور اب یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد سے جہاں پر برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن اپنا پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں ان کی روانگی کی یہ مناظر ہیں اور ان کو الویدہ کرنے کے لئے پاکستان کا عالی سفارتی وفد یہاں پر موجود ہے مصافق کیا گیا انہیں بہترین طریقے سے جس طرح سے استقبال دیا گیا تھا اسی طرح سے انہیں خیرباد بھی کہا گیا اور اس دورے کے دوران شاہی جوڑے نے خوب یادے سمیٹی اب ہاتھ ہلا کر پاکستان کی محبت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے شہزادی کیٹ میڈلٹن ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے روایتی ملبوس میں نظر آ رہی ہے کالے اور سفید رنگ کیونہوں نے شلوار کمیز پہنی ہے جب وہ پاکستان پہنچی تھی تب بھی پاکستان کا روایتی ملبوس زیبتن کیا رکھا تھا اس دورے کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی اور وزیر آزم عمران خان کے ساتھ ساتھ گوئنر پنجاب اور وزیر علیہ پنجاب سے ملاقات کی گئی کینسل کے مریضوں کی عیادت کی گئی ایس او ایس ویلیج کا دو مرتبہ دورہ کیا گیا یادگار اور تاریخی دورہ شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کا اختدام پذیر ہوتا ہے اور پاکستان کا مضبط امیج اور ساتھ ساتھ حسین جادے لیے شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن اب روانہ ہو رہے ہیں تو بہترین استقبال جس طریقے سے ان کے آمد پر کیا گیا اس کے علاوہ مختلف مقامات ان کی سیر بھی کی گئی خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا تھا اور جس وقت روانہ ہوئے تو پاکستان کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی ان کو پیش کی گئی اور ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کے ہائی کمیشنر بھی یہاں پر موجود رہے اور ان کی جانب سے بھی ان کو الودا کہا گیا تو پاکستان کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ اب برطانیہ روانہ ہو رہے ہیں برطانوی شاہی جوڑے کی وطن روانگی کی یہ مناظر اور اس وقت سکرین دو حصوں میں منقسم ہے ایک جانب وہ مناظر ہے جب انہوں نے لہور کی بادشاہی مسجد کا دورہ کیا دوسری جانب آپ سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہے جب اسلامباد سے انہوں نے اڑان بھری برطانیہ کے لیے اور واپس اپنے وطن روانہ ہوئے کل لہور کا دورہ کیا گیا شہزادی کیٹ میڈلٹن اور شہزادہ ویلیم لہور پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے کرکٹ کے جوہر بھی دکھائے پاکستانیوں کی جانب سے بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا جس جس جگہ پر بھی وہ گئے انہوں نے محبت سمیٹی پیار سمیٹا اور سب سے بہترین بات کہ پاکستان کی قومی زبان اردو میں انہوں نے بات کی جب اسلامباد مونومنٹ میں ان کے لئے تقریب کا انعقاد کیا گیا جب کل ایس 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 ویلش پہنچے تو انہوں نے اردو میں بچوں کو مبارک بات دی جب کلاش وادی پہنچے تو وہاں کے رکس سے محسوس ہوئے وہاں کی جو روایات ہیں ان کو دیکھا تہائق دیئے گئے ان کو اور لیڈی دائنہ کی تصویروں پر مشتمل ایک تحفہ بھی انہیں پیش کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ لہور میں کل رات انہوں نے قیام کیا کل رات ان کی روانگی تھی واپس سراولپنڈی کی لیکن خراب موسم کے باعث انہیں لہور میں ہی سٹیک کرنا پڑا اور اب اسلامباد سے واپس سراولپنگی ہوئی ہے ان کے اپنے وطن کے لئے ہاتھ ہلا کر پاکستانیوں کی محبت کا ان کے پیار کا شکریہ دا کیا شہزادی کیٹ میڈلٹن جتنے بھی دن پاکستان میں رہی پاکستان کے روایتی ملبوسہ زیبتن کیے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کی محبت کا بہترین طریقے سے شکریہ دا کیا برطانوی ہائی کمیشنر تھومیس ڈیو بھی ان کے ہمراہ تھے برطانوی شاہی جوڑے کے اسلامباد سے وطن روانگی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن اپنے وطن روانہ ہو گئے ہیں تھومیس ڈیو نے شاہی جوڑے کو الویدہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ پاکستان پہنچے تھے تو بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا تھا پانچ روزہ دورہ مکمل کیا برطانوی شاہی جوڑے نے اور اس دورے کے دوران ان کی جانب سے محبت کا جتنا اظہار کیا گیا ان ریٹن پاکستانیوں نے بھی انہیں اتنی ہی محبت دی اسلامباد مونومنٹ جب وہ پہنچے تھے تو خصوصی طور پر ایک رکشہ ان کے لئے تیار کیا گیا تھا اس رکشے میں وہ وہاں پر پہنچے مختلف طریقوں سے انہوں نے پاکستان اور یہی نہیں لیڈی دائینا بھی جب پاکستان میں آئی تھی تو انہوں نے اسی طرح سے پاکستان کے کلچر سے لگاؤ کا اظہار کیا تھا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جب شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈیلٹن پہنچے تو اپنے کرکٹ کے جوہر دکھائے بلکل نہ صرف رکھ سے محضوظ ہوا یہ جوڑا سالے ساتھ کرکٹ بھی خوب کھیلی اور پاکستان کے کلچر کو بہت زیادہ سرہا گیا شاہی جوڑے کی جانب سے اور جس طرح کا پیار و محبت پاکستانیوں کی جانب سے اس شاہی جوڑے کو دیا گیا یقینی طور پر ان کے لیے یادگار ہوگا تو پاکستان کا سوفٹ ایمیج لیے اب برطانوی شاہی جوڑا وطن واپس روانہ ہو چکا ہے تو بہت سی زبردست اٹریکشن تھی اس پورے وزٹ میں خصوصی طور پر شہزادی کیٹ میڈیلٹن کی بات کی جائے تو ان کی ایک ایک ادا موضوع بحث بنی رہی 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 کہ ہم پلے فیرلیس کرکٹ، پوزیٹف کرکٹ اور ہم پاکھلی کہ ہم چاہتے ہیں دوسرہ میں شکریہ دا کرنا جاؤں گا سر فراز کا جس طریقہ سرس نے پاکستان ٹیم کو لیڈ کیا اس کی سروسیس پاکستان کے لیے بہترین ہے بھی آنے سے پہلے میری بات ہوئی ہے تو آبیسلی جو آج ناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد میری اس کے ساتھ بات ہوئی اور ایدھنگ میری فول سپورٹ سر فراز کے ساتھ ہے شکریہ کرکٹ میں پرسپشن یہ ہے کہ ازر ایک ڈیفنسیو کیپٹن ہے لائک مصبا تو ساحظر وہ بھی آپ ایک تنقید اپنے ساتھ لے کے آگے کنٹیلیو کریں گے تو ابھی کیونکہ آپ کونٹی شہب بہت کام لوگ جانتے ہیں آپ بہت اچھا سکور کر کے آرہے ہیں کونٹی کرکٹ میں تو یہ جو دو سال کا گیپ بلائے کپتانی ہٹنے کے بعد اس میں ازر علی کیا کچھ سیکھ کر رہے ہیں اور ہمیں کیسے ازر علی آپ آگے دکھائی دیں گے نہیں بالکل آپ کی بات ہے کہ لوگ تو کافی کچھ کمنٹ کرتے ہیں لیکن ای بلیف کہ وقت آپ کو بہت کچھ سکھاتا بھی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کپتانی کرتے ہیں اپنی ٹیم کے حساب سے تو بہت سارے پیسٹ ٹیم کے نئے کپتان ازر علی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم کی قیادت پر سر فراس کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیر لائنس کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان